اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم محمد احسن یوٹیوب چینل مطبع احسن کی وساطت سے آپ کی خدمت میں آذر ہے دو دن پہلے میں نے ایک نسخہ تو نہیں تھا لیکن ایک ایڈ دیا تھا لبوب احسن کے نام سے کافی دوستوں نے اسرار کیا تھا کہ اس کا نسخہ شیئر کریں میرے پاس وہ ساڑھے چار کلو پڑا تھا وہ ایک میرے عزیز حکیم ہے حکمت کرتے ہیں انہوں نے سارے کا سارا لے دیا کچھ لوگوں نے اس کے آرڈر بھی دیئے ہوئے ہیں وہ آج میں تیار بھی کر رہا ہوں اس کے اجزاء کافی لمبے چوڑے تھے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں اس لیے وہ لکھ نہیں سکا لیکن وہ میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ فرما لیں وہ تقریباً چالیس سے اوپر اس کے اجزاء ہے اور بہترین کام کرتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے سپرم کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو جن کے سپرم کم ہو اور ان کو اولاد کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے اصحابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری دیماغی کمزوری کے لیے بڑا بہترین ہے آپ اجزاء دیکھیں گے اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی بڑی بہترین چیز ہے تو میں آج وہ تیار کر رہا ہوں تقریباً سونہ سترہ کلو تیار ہو جائے گی تو اس کو میں نے صفوف کیا ہوا ہے اجزاء جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سارے کے سارے اجزاء جو میں بولوں گا وہ پچاس پچاس گرام آپ دس دس گرام لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں سونڈ لینا ہے سونڈ کالی مرچ مگہ جسے فل فل دراز بھی کہتے ہیں دارچینی ہے چیتا لکڑی ہے بابونہ ہے ذراوند ہے سالف دانہ ہے سالف مصری سالف پنجا خلنجا اکر کرا ایک نمبر لینا ہے سرنجا شیری تج ہے بادام مگز بادام مگز جائفل اور مگز اخروٹ مگز فندق چلوزہ اس کا بھی آپ نے مگز لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے گری لینی ہے ناریل کی کھوپا گری جیسے کہتے ہیں منقع لینا ہے مگز منولہ سنگارہ لونگ جلوطری موسلی سفید مستگی رومی گوند کی کر اسطو خدوس سبز علاچی بڑی علاچی جسے علاچی کلام بھی کہتے ہیں سندن سفید سپاری سفید تخم ریان تخم خرفہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے علاوہ چار پاس چیزیں اور بھی ہیں لاج بنتی آپ نے لینی ہے تالو خانہ لینا ہے مگز تمر ہندی لینا ہے ستاور درونج اکربی اور حلیلہ سیاہ یہ چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے اگر یہ چیزیں آپ دس دس گرام لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ نے کچھ چیزیں ہیں کہ مستگی رومی جو ہے وہ آپ نے چھے گرام ڈالنی ہے اگر یہ چیزیں دس دس گرام لیتے ہیں اس کے علاوہ جن بدستر آپ نے اس کے اندر چھے گرام ڈالنا ہے زافران اس کے اندر پانچ گرام ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ کشتہ فولاد ہے وہ آپ نے دس گرام ڈالنا ہے اور کشتہ فلی جو ہے وہ چھے گرام ڈالنا ہے اچھا وہ چیزیں ساری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دس دس گرام لینی ہے اس کے اندر یہ کشتہ فولاد ہے یہ دس گرام آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ زافران ہے یہ میں نے اپنی مقدار کے حساب سے ڈالنا ہے تو آپ نے پانچ گرام اگر دس گرام ساری چیزیں لیں تو پانچ گرام اس کے اندر ڈالنا ہے ورک سونا ہے اس کو آپ نے کھر کر کے ورک سونا یہ آپ نے تین گرام ڈالنا ہے ورک سونا یہ میرے پاس پیپر بھی پڑے آئے اور یہ بھی آئے باقی یہ شاید ہیں ہم تھوڑا گرم کر رہے ہیں باقی یہ بزرگ ہیں یہ سارے سفوف کو اکٹھا کر کے اس کو چھان رہے ہیں تو یہ جب چھان جائے گا اکٹھا ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا گرم کر کے تو نیچے اتاریں گے زافران کو بھی نیچے اتار کے اور کشتے کو بھی نیچے اتار کے اس کے اندر شامل کریں گے پہلے اس کو کھرل کر لیں گے اور اس کو بھی ورک سونے کو بھی اس کے اندر کھرل کر کے یہ سارے اجزاء جو ہیں یہ باقی کے اجزاء اس کو نیچے اتار کے تو پھر اس کو اس کے اندر شامل کر لیں گے تو یہ ایک بہترین مرکب ہے کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے وہ نسخہ لبا ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ بہت خوبی اس کو استعمال بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا کاسٹلی ہے لیکن بہترین نتائج کا عمل ہے مردانہ سپرم پہ خاص طور پر بھوڑوں کے لیے جن کے کمر کا درد ہو آساب کی کمزوری ہو پٹھوں کی کمزوری ہو بوچائے مرد ہو یا عورت ہو تو بہترین چیز ہے آپ سب بھی استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جو مسائل میں نے بتائے ہیں بردانہ سپرم کا مسئلہ بانج پان کا مسئلہ اس کے ساتھ راس کپور باتھو میں بنا ہوا میں دیتا ہوں وہ باتھو کا نغدہ لینا ہے ایک کلو اور اس کے اندر دو تولہ ڈلی رکھنی ہے راس کپور کی تو وہ تلتا طوے پہ ہی راکھ کے اس کو جلا لینا ہے دو تین گھنٹے کے بعد اس کو نکال کے تو تین چار گھنٹے اس کو کھل کرنا ہے اس کی دو چاول کی مقدار آپ دے سکتے ہیں ڈائریک دینا چاہیں یا کیفصول بننا چاہیں تو پوست ریٹھا چاسکو حلدی اگر پچاس پچاس گرام ہو تو اس کے اندر پانچ گرام کچھ طرح اس کپور ڈال کے پانچ سو میلی گرام کیفصول بر لیں تو وہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دینا ہے یہ آپ نارمو بھی استعمال کر سکتے ہیں لبوب تو انشاءاللہ مایوس ہی نہیں ہوگی میں نسکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گا اجازت دیجئے پیمان اللہ